یو پی ایس ٹیو کے ہاتھوں دس جولائی کو مارے گئے خوکیات وکاز دوبے کے خلاف بگول پھوکنے والا شخص راہل تیواری خلص کے سمپرک میں ہے اس بات کا خلاصہ خود ایڈی جی لائن آرڈر پرشاند کبار نے کیا ہے کانپور میں ایڈی جی لائن آرڈر پرشاند کبار نے دعویٰ کیا بکرو کانڈ کا مکھے وادی راہل تیواری ان کے سمپرک میں ہے وہ لا پتہ نہیں ہے راہل کے پرجنوں کا کہنا تھا گھٹنا والی رات سے ہی راہل لا پتہ ہے راہل تیواری نے ہی وکاز دوبے کے خلاف چوبے پور تھانے میں تیس جون کو ریپورٹ لکھائی تھی جس کا پتہ چلتے ہی وکاز دوبے نے اس کو اپنے گاؤں بلائے تھا اور تتکالین تھانا پرباری چوبے پور ونے تیواری کے سامنے ہی پیٹا تھا وکاز نے بیج بچاف کرنے پر ونے تیواری سے بھی جھڑپ کی تھی راہل تیواری کی ایف آئی آر پر ہی کانپور کے چوبے پور کے بکرو گاؤں میں دو تین جولائی کی رات پولیس نے وکاز دوبے کو پکڑنے کے لیے دوش دی تھی اسی دوران وکاز دوبے نے اپنے گرگوں کے ساتھ سی او دیوین دمشن سہید آٹھ پولیس کرمیوں کی حتیہ کر دی تھی راہل تیواری یہاں پر موجود ہے وہ پولیس سے مل چکا ہے جو اس گیس کا وادی ہے راہل تیواری یہاں پر موجود ہے وہ پولیس سے مل چکا ہے جو اس گیس کا وادی ہے راہل تیواری یہاں پر موجود ہے وہ پولیس سے مل چکا ہے جو اس گیس کا وادی ہے ٹھیک ہے